اسلام علیکم ویلکم دو دا لیکچر سیکنڈ آف ویب ڈیزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ کورس لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے ویجوال سٹوڈیو کورڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ اس میں ایکسٹینشنز کو ایڈ گیا تھا جو کہ ایمپورٹنٹ تھی اور جو کچھ یہ تھی کہ ہمیں ویب ڈیویلپمنٹ کے پروسیس میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے ویجوال سٹوڈیو کورڈ میں اپنے پروجیکٹ کا ایک فولڈر کیریئٹ کر سکتے ہیں اور آج ہم اپنے باقاعدہ ایش ٹی ایم ایل فائیو کے بیسکس کا آقاز کرنے چاہ رہے ہیں تو مزید وقت نہ زائے کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ ہائیپر ٹیکس مارکپ لینگویج ایش ٹی ایپ ایپ ایل ایک مارکپ لینگویج ہے جو کہ ویب سائیڈ یا ویب پیج کے سکیلٹن کو ڈسکرائب کرتی ہے ایش ٹی ایم ایل ایلیمنٹس پر کنسیسٹ ہوتی ہیں جو کہ ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں ٹیکس سے جیسے کہ اگر ایک پیراگراف ہے لائے گئے تو میں ایش ٹی ایم ایل لینگویج میں اس کو کس طرح سے لکھوں گا میں اسے ٹیکس کی ہیلپ سے لکھوں گا پیراگراف کی جو کہ ہیں پیراگراف کا اپننگ ٹیک اور کلوزنگ ٹیک پیراگراف کے اپننگ اور کلوزنگ ٹیک کے درمیان میں میں یہ پیراگراف لکھ دوں گا یوزولی ایش ٹی ایم ایل ٹیکس جو ہیں وہ اپننگ اور کلوزنگ دونوں ٹیکس ہوتے ہیں جس میں فرس ٹیک کو ہم اپننگ ٹیک کہہ دیتے ہیں اور سیکنڈ ٹیک کو ہم کلوزنگ ٹیک کہتے ہیں کلوزنگ ٹیک میں جس ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کہ ہم اسے فورورڈ سلیش انسرٹ کر دیتے ہیں بیفور دہ ٹیک نیم ٹیک نیم پیراگراف بھی ہے تو اس سے پہلے ہم نے فورورڈ سلیش لگا دیا تو یہ کلوزنگ ٹیک ہو گیا اب اس میں ایش ٹی ایم ایل میں ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج سے کیا مراد ہے ہائپر ٹیکس ریفرز ٹو دہ ہائپر لنکس دیٹا ان ایش ٹی ایم ایل پیج میں کونٹینگ جی اب ہائپر ٹیکسٹ کا مطلب ہے ہائپر لنکس اب ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ اب ایک ہی ویب پیج ہے جو جس پہ میں یہ شو آپ کی سکرین پہ شو رہا رہا ہے لیٹس پوز یہ ایک ویب پیج ہے جس میں یہ ایک موٹیویشنل کا لنکس ہے ہائپر لنکس ٹیکنیکل ڈیپس ٹیکس کا ہائپر لنکس ہے اس میں اگر کورس پہ جائیں تو کرسر لے کے جائیں تو اس میں ڈروپ ڈاؤن مینیو شوٹ ہے جس میں ورڈ پرس ڈیٹل میڈیا مارکٹنگ ویب ڈیزائن ڈیویلمنٹ کوت کے لنکس ہیں یعنی کہ ایک ویب پیج پہ دوسرے ویب پیج جس کے لنکس ہیں اب مارکپ لینگویج کیا ہوتی ہے اب مارکپ لینگویج is a computer language that uses tags to define elements within a document جیسے ہی ایسٹی ایمل میں نے اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا ڈسکرائب کیا یہی کہ جو مارکپ لینگویج ہوتی ہے وہ tags کو یوز کرتی ہے elements کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ڈوکومنٹ یا ویب پیج کے اندر جس کی اگزامپل یہ مارکپ لینگویج کی اگزامپل ایسٹی ایمل ہے اب بات کرتے ہیں جی ایسٹی ایمل ٹیگز کی ایسٹی ایمل ٹیگز آر اوپر ہم کچھ تھوڑا سا ڈیفائن کر چکے ہیں اسے الڈی ایسٹی ایمل ٹیگز آر ایلیمنٹ نیم سراؤنڈڈ بائی انگل بریکٹس لائک ٹیگ نیم یا یہ شو جس طرح ہو رہا ہے جو ایسٹی ایمل ٹیگز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایسٹی ایمل ایلیمنٹ کے نیم ہوتے ہیں لائک پیرا گراف یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہیڈنگ یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے علاوہ بوچ ایمیجیز لنکس ایٹس اٹرا یہ ایک ایلیمنٹ ہیں ان کے اپنے اپنے ٹیگز ہیں اب جو ٹیگ کا نیم ہوتا ہے وہ اینگل بریکٹس کے گرد ہوتا ہے یہ لائک اپننگ اور یہ کلوجنگ اینگل بریکٹس کے درمیان میں ہم ٹیگ کا نیم لکھتے ہیں اب میں نے اوپر جس طرح کے بات کی تھی یوزیولی جو ایسٹی ایمل کے ٹیگز ہوتے ہیں وہ اپننگ اور کلوجنگ ٹیگز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دو ٹیگز پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن ایسٹی ایمل کے کچھ ٹیگز یا ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ سنگل ٹیگ ایلیمنٹس ہیں وہ سنگل ٹیگ ہیں یعنی کہ وہ اپننگ ٹیگ ہی ہیں جسٹ کلوجنگ ٹیگ کونٹین نہیں کرتے اور اس کے علاوہ یہ وہ ٹیگز ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی کونٹینٹ ہولڈ نہیں کرتے فور اگزامپل یہ بریک لائن کو میں نے جس طرح ہائلائٹ کیا ہوا ہے بریک لائن یہ ٹیگ ہے جی بی آر سٹینڈ فور بریک لائن یہ یہ آپ کو ورڈ اس کے ٹیگ کے نیم سے واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ بریک کرتا ہے یہ کسی بھی لائن یا اگر ہم کسی بھی آئی ورڈ کو کہہ کہیں بھی کسی بھی چیز کو اگر بریک یہاں سے کرنا چاہیں تو وہاں پر یہ ٹیگ کو پلیز کر دیں ایسے ایلیمنٹس کو ہم ایمپٹی ایلیمنٹس کہتے ہیں نیکسٹ ہے جی ایسٹی ایمل پیج سٹرکچر اب ایسٹی ایمل کا پیج سٹرکچر آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوئے سب سے ٹوپ پر ہے جی ڈوکومنٹ یا پھر ایسٹی ایمل یہ کیا ڈیفائن کرتا ہے اگر ایسٹی ایمل ڈیفائن دا دس ڈوکومنٹ دو بھی ایسٹی ایمل پیج اسے ہم کہتے ہیں ڈوکومنٹ ڈیکلریشن یعنی کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ڈوکومنٹ ہے وہ ہاں ڈی ایمل پیج کا ڈوکومنٹ ہے یہ ڈیکلریشن ہے ایک ویب پیج کے لئے ٹھیک ہے جی اب میں نے اوپر ایک ڈیفینیشن میں جیسے کہ بتایا تھا کہ ایش ٹی ایمل جو ہے وہ سکیلٹن ڈیسکرائب کرتی ہے ویب پیج کا اب سکیلٹن ورڈ کو اگر ہم ایومن سے کمپیر کریں تو ایک سکیلٹن ایومن کے سکیلٹن میں کیا ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ سر اور نیچے بوڈی ہوتی ہے اسی میں بھی اسی طرح ہی کچھ ہے سب سے اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اور پھر ایک بوڈی ہوتی ہے اب ڈوکومنٹ ٹائپ ڈیکلریشن کر لی ہم نے یہ ایک ہی بار لکھا جائے گا اور یہ ٹوپ پہ لکھا جائے گا سب سے پہلی لائن یہی لکھی جائے گی then فوراں کیا لکھا جائے گا ہی ایچ ٹی ایم ایل کا یہ اپننگ اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہی ایچ ٹی ایم ایل کیا ہے ٹیگ کیوں ہے ہی ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ یہ روٹ ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم ہیڈ بھی اور بوڈی بھی دونوں اسی کے اندر لکھیں گے جیسے کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا اپننگ تھا اور یہ ایک کلوزنگ ٹیک تھا اب ہیڈ کیا جی ہیڈ پھر آتا ہے سب سے ٹوپ پہ ہیڈ ہوتا ہے روٹ ایلیمنٹ لکھ لیا ہم نے ڈیکلریشن کر لی پھر روٹ ایلیمنٹ لکھ لیا یہ والا اپننگ اور کلوزنگ اور دین اس کے درمیان میں ہم نے پھر لکھنا ہے ہیڈ سیکشن ہیڈ سیکشن کیا ہوتا ہے جی ہیڈ سیکشن کونٹینز میٹا ٹینگز یا انویزیبل کونٹینٹ ہیڈ سیکشن میں ہم وہ کونٹینٹ لکھتے ہیں جو کہ ہم نے ویب پیج پر شو نہیں کروانا ہوتا یا وہ کونٹینٹ اس میں لکھا جاتا ہے جو ویب پیج پر ویزیبل نہیں ہوتا میٹا ٹینگ سے کیا مراد ہے ابھی اسی فیل وقت آپ بس اتنا یاد رکھ لی وہ بھی ہیڈ سیکشن میں لکھتے ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک ٹیگ یوز ہو رہا ہے ٹائٹل 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 آف پیج کیا ہے جی جو یہ انٹروڈکشن اگر میں آپ کو کرسد کھا ہوں انٹروڈکشن تو ایسٹیمل فائب بیسکز یہ ٹائٹل ہے ایک ویب پیج کا اس ویب پیج کا یہ ٹائٹل ہے تو یہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے ہیڈ سیکشن میں ہی لیکن یہ ویزیبل ہوتا ہے تو پہ یہ ہمارے اب بوڈی سیکشن کی بات کر لیں بوڈی سیکشن کیا ہوتا ہے کونٹینز ویزیبل پیج کونٹینٹ اب یہ جتنا بھی کونٹینٹ ہے یہ والا میں کر رہا ہوں یہ جتنا بھی کونٹینٹ ویزیبل آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بوڈی سیکشن میں لکھا ہوئے جو بھی ہم اپنے ویب پیج پہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں شو کروانا چاہتے ہیں یوزر کو چاہے گو امیجیز ہیں ویڈیوز ہیں کچھ بھی ہے وہ ہم اپنے بوڈی سیکشن کے اندر لکھیں گے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ایچ ٹی ایم ایل کا پیج سٹرکچر کلیر ہو گیا ہوگا سب سے پہلے میں اگر ریپیڈ کروں تو ڈوکومنٹ ٹیکلیریشن دین فوراں اس کے بعد آئے گا جی ڈھوٹ ایلیمنٹ ایچ ٹی ایم ایل کا ایچ ٹی ایم ایل اور یہ اپنی وڈی کلوجنگ ٹیک دین اس کے درمیان میں آئے گا جی ہیڈ فوراں بعد آئے گا ہیڈ کا سیکشن اور دین پھر اس کے بعد ہیڈ کے بعد آئے گا بوڈی کا سیکشن یہ آپ کو ٹی ایم 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 یاد رکھنے پڑیں گے جس طرح جس طرح میں سکھاتا جاؤں گا اور آج کی ویڈیو میں میں بس اتنا ہی آپ کو سکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو فوراں سے مشکل نہ ہو دین نیکسٹ لیکچر سے ہم اپنی کوڈنگ کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے پروپر جس میں ہم سٹارٹ لیں گے ہیڈنگ ٹیک سے میں اس آرٹیکل کے دو لیکچرز بناوں گا دو ویڈیوز بناوں گا جس میں میں نے فرس میں آپ کو تھوڑا سا ایٹی ایم ایل کا انٹرڈکشن دے دیا ہے اس کے ٹیکس کیا ہوتے ہیں اس کے ایٹی ایم ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اس کا پیس سرکچر کیا ہوتا ہے دین نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو اس کے کوڈنگ کی طرف ویڈیوز سٹوڈیو کوڈ پر ورک سٹارٹ کریں گے آئی ہوپس ہو کے جی آپ کو انٹرڈکشن آف ایسٹی ایم ایل فائب بیسکس اچھا لگا ہوگا ضرور ضرور آپ اس کو سمجھے گا دوبارہ بار بار ویڈیو دکھے گا جب تک آپ کو ایک چیز کلیر نہ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اور تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی